اور پھر ایک بات اس میں اور بھی سمجھ لیں کہ کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور کچھ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی کیا فرق ہے دونوں میں دعا پڑھنا تو یہ ہوا آکے بعد بیٹھیں رب بنا دینا فی دنیا رب بنا دلمنا بستوتے کی طرح ٹیپ ریکارڈ جیسے بجتا ہے وہ بج گیا اور پتہ یہ بھی نہیں کہ میں نے کیا مانگا کیا لیا چنانچہ ایک مرتبہ ہم نے نماز پڑھی ہمارے قریبی تعلق والے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھ لیا میں نے کہا آج دعا میں آپ نے کیا مانگا تو میری صرف دیکھے کہتے ہیں حضرت سچ پتا مجھے نہیں یاد یعنی ابھی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ابھی یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا اتنی غفلت بھری دعا تو اس کو کہتے ہیں دعائیں پڑھنا تو دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی دعائیں مانگنے سے دعائیں دیکھئے جس فقیر نے آپ سے ایک روپےہ مانگنا ہوتا ہے وہ کپڑے بھی بڑے پھٹے پرانے پہن کے آتا ہے وہ شکل بھی فقیروں والی بنا کے آتا ہے اس کے بعد الفاظ بھی بڑے چن چن کے وہ بولتا ہے جو دوسرے کے دل کو ٹچ کرنے والے ہو آواز بھی بھرائی ہوئی ہوتی ہے ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتی ہیں اب دیکھئے جس نے ایک روپےہ مانگنا ہے وہ اتنا کچھ کر کے آپ کے دل کو اپنی طرح توجہ کرتا ہے تو جس بندے نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو پھر اس کو کتنی آجزی اور فریاد سے اللہ سے مانگنا چاہا آج تو ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے اپنے ورکرز کو کام ذمہ لگا رہے ہیں مثال کے طور پر عورت دعا مانگے گی اللہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے میرے بیٹے کو نوکری مل جائے میرا خامن میرے سامنے اتنا اچھا ہو کہ میرے اشاروں پر ناچنے لگ جائے اے اللہ فلاں فلاں ہمارے جو حاسدین ہیں ان کا تو بالکل گھری اجڑ جائے یعنی ہم ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی ماتحت کو کام ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں دعا مانگنا اور چیز ہے اور ماتحت کے ذمہ کام لگانا وہ اور چیز ہے اللہ تعالی اللہ تعالی ہے اس انداز میں دعائیں مانگنا یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے جیسے سیٹھ صاحب بیٹھے ہوئے اپنے ورکرز کو کام اسائنمنٹ دے رہے ہیں تو اللہ تعالی کو دعا میں اسائنمنٹ نہ دیا کریں اللہ تعالی کے سامنے آجزی اور زاری کا اظہار کر کے بندگی کا اظہار کر کے اللہ کی عظمت کو مان کے اللہ سے دعا کیا کریں سوال کیا کریں تو جب ہم اس طرح سے مانگیں گے تو دعائیں جلدی قبول ہوں گے ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا ہم شکوالیے فکتے ہیں یہ ہماری سنتا ہی نہیں حالانکہ دعا مانگنے میں کتنی قطائیاں ہم خود کر لیتے ہیں چنانچہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے کہ تواف کر رہا تھا اور ایک نابینہ وہاں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا اے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے تو حجاج بن یوسف رکا اور اس نے اس کو ٹھوکر لگائی اور کہا اندے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں اس نے کہا نہیں اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں اب اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت زیادہ سخت طبیعت کا بندہ ہے جو کہہ دیتے ہیں وہ پورا کر دیتے ہیں چنانچہ اس کا نام سن کے اندہ گھبرا گیا کہ آج میرا قصے واسطہ پڑ گیا تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں تواف کر رہا ہوں اگر میرا تواف مکمل ہونے تک تیری بینائی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تیرے قتل کا حکم دے دینا ہے اور اس نے ایک پولیس والا بھی ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہ اندہ بھاگنے نہ پائے اور خود تواف کرنے لگ گیا اب تو جی اندے کا حال عجیب آنسو بھی گر رہے ہیں اور کانپ پی رہا ہے اور دعا مانگ رہے ہیں اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا اب تو میری زندگی کا سوال ایسے تڑت کے اس نے دعا مانگی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب واپس آیا اللہ نے اس کی بینائی عطا فرمانی تھی تو حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے تم پہلے بیٹھے دعا مانگ رہے تھے نا ساری عمر بیت اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھ کے دعا مانگتے تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ دبان سے نکل رہی تھی دن سے نہیں نکل رہی تھی اب جب تمہیں اپنی جان کا خوف ہوا اب تڑپ کے دل سے دعا مانگی اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو اس لیے دعا ہمیشہ انسان ایسے مانگے کہ تڑپ کے مانگے دل سے دعا نکلے پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے رحمتیں ہوتی ہیں موسیقی